ہائے گائش بھر واشنگ ایڈ یوٹیوب چینل ٹوئنگ پو تو آج کیسے ویڈم میں آپ لوگوں کو کشمیری را پیرٹس کو فیڈ جو بنا کے دینی ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا ہمیں آٹھ سے نو سال ہوگئے ہیں بچے پالتے ہوئے سیل کرتے ہوئے اور ساتھ لیے ساری کی ساری جو ہے میں آپ کو انفرمیشن دوں گا جو آٹھ نو سالوں میں اپنا نقصان کروا کروا کے ہم نے سکھی ہے یہ پوری کی پوری ایک پلی لیسٹ ہوگی جس کے اندر تقریباً پانچ ویڈیوز ہوں گی بچے کو کیسے کھانا بنانا ہے اس کا بچے کو کھانا کیسے کروانا ہے بچے کی کیلنگ ڈپس کیا ہوں گی اور بہت ساری ویڈیوز یہ پانچ کے تری ویڈیوز ہوں گی پلی لیسٹ کا ملک جو ہے آپ کو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو جلدی جلدی سے میں آپ لوگوں کو کھانا بنا کے دکھاتوں ایک ایک پوائنٹ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے اپنا بچہ مروا مروا کے یہ چیزیں سیکھی ہیں آپ لوگوں کو فری میچ لے دے رہے یہ جاندار چیز ہے جاندار چیز کو پر ظلم نہ کریں پہلے چیز سکھیں پھر خرید دیں اکثر بھائی کہا دیں گے یار ہمارا پیرٹ مر گیا تو یار آپ نے میں ان سے ایک کوشن پوچھوں گا جو بھائی کہتے ہیں ہمارا پیرٹ مر گیا میں انہیں ایک کوشن دوں گا آپ نے کو بھی سیکھنے کی کوشش کی کہ بچے کو کیسے پالنا ہے کیسے رکھنا ہے بلکل بھی نہیں ڈریکٹ جاتے ہیں خرید دیتے ہیں اور پھر بچے کا آپ نے نقصان کروا بیٹھتے ہیں ابھی ایک بچہ اگر ساڑھے بارہ ہزار کے ہے نا تو جناب ساڑھے بارہ ہزار کے آپ لگا رہے ہیں دو تین گھنٹے ذرا آپ ویڈیوز پہ بھی لگا لیں ذرا سرچ کریں کیا چیز ہے جلدی جلدی سے میں فیڈیوز پہ بارہ کر دکھا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو ایک ایک پوائنٹ بڑا زیادہ امپورٹنٹ ہے میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے کہا کرنا ہے گرم پانی کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ گرم پانی ہے میں تھوڑا بچوں گارہ کو سائٹ پہ کرتا ہوں اور آپ لوگوں نے فیڈ پروپر طریقے سے بنا کر دکھا ہوں یہ آپ لوگوں نے کہا لیا گرم پانی یہ اتنا گرم پانی ہے کہ اس کے اندر ہارڈ ڈالوں گا تو ہارڈ میرا جلتا ہے ٹھیک ہو گیا زیادہ نہیں اُبالنا کہ زیادہ اُبالنا ہونا تو اوپر سفید سفید آجتا ہوتا ہے پانی کے اتنا زیادہ آپ نے نہیں اس کو اُبالنا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو اُبالنا ہے پہلا جب اُبالا آجائے گا تو پھر آپ لوگوں نے مطلب کہ اس کو اتار لینا ہے تو یہ سارا کا سارا میں آپ لوگوں کو بتا کروں دیکھو جناب میرے سامنے یہ پڑھا ہوئے تھے قریباً اٹھارہ کے قریب بچہ پڑھا ہوئے جن میں سے آٹھ کو میں نے کروائی ہو یہ فیٹ دس کو کروانی ہے تو میں کہا کروں گا ناپ کے پانی نکال لوں گا یہ گرم پانی ہے صاف کپ ہے ٹھیک ہو گیا اس کے اندر میں نے نکال لیا بلکل میں نے ناپ کے نکال لیا کہ میں نے کتنا کروانا ہے اب یہ قویشن لوگوں کو آتا ہے کہ کتنا کروانا ہے جس سے آپ خریدتی ہونا بچہ اس سے آپ یہ قویشن پوچھو وہ کتنی کرواتا تھا فیٹ ٹھیک ہو گیا ہر بچے کا اپنا اپنا ہی صاحب ہوتا ہے تو میں اگر آپ لوگوں کو کہہ دوں کہ دو سرنجھے کروانی ہے آپ کا بچہ جو ہے تو ایک سرنجھ کھانے والا ہو تو ایسے نہیں چلتا ٹھیک ہو گیا آپ نے جس سے خریدنا ہے اس سے پوچھو کہ آپ مطلب کہ کتنی کرواتے ہیں فیٹ تو وہ صحیح آپ کو بتائے گا تو میں ان کے لئے جو ہے وہ نکال لیتا ہوں فیٹ کیونکہ میں تو انہیں ابھی تقریباً کرواتا ہوں ایک پوری اور ایک آدھی کرواتا ہوں کئی بچے دو بھی لیتے ہیں تو میں یہاں سے کر کے اس کو نکال لیا ایک گرم پانی جو ہے میں نے اس میں نکال لیا ٹھیک ہو گیا اب میں اس گرم پانی کے کپ کو اس گرم پانی کے اندر ڈال لوں گا اس کا فائدہ کیا ہے آپ لوگ کے پاس ہوگا ایک آدھا بچہ جب ایک آدھا آپ کے پاس بچہ ہوگا تو اس کے لئے آپ تقریباً تھوڑی سی جب پانی نکال لوں گے تو وہ گرم پانی دوسرے کپ میں آپ کے ساتھ ہی وہ تھنڈا ہو جائے گا تو اسی لئے جب دوسرا کپ آپ نے گرم پانی کے اندر رکھا ہوگا اس کا تنپریچر مینٹین رکھے گا زیادہ دیر تک پانی گرم رہے گا اب اس کے اندر میں کہ کرتا ہوں فیڈ ڈالتا ہوں ٹھیک ہو گیا کہ بچہ مر بھی جاتا ہوتا ہے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں راہ پہلے جو ہے وہ مرجد ہوتا ہے سیلیکٹوی جیسے ایک آدھا ٹائم کھلانے سے کچھ نہیں ہوتا لیکن اگر آپ روٹین برا لیں گے تو پھر مسئلہ ہوگا دیکھیں دی میں نے تھوڑے سا اس کے اندر ڈالا اور پھر اس کو جو ہے وہ مکس کروں گا میں ٹھیک ہو گیا میں نے تھوڑا سا اس کے اندر پیڈ ڈال لیا اور اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کروں گا میں اس کو مکس کرنا شروع کر دیا ہے اب کوششن آتا ہے کہ کتنی ڈال لی ہے اس کے اندر ٹھیک ہو گیا آپ لوگ کو کوششن آتا ہے کہ پانی کے اندر کتنے پانی میں کتنی ڈال لی ہے بھئی آپ لوگ نے تھوڑی ڈال لی ہوتی ہے مطلب اتنی کہ نہ زیادہ گاڑی ہو فیٹ نہ زیادہ پتلی ہو بچے کو اگر گاڑی کروائیں گے تو وہ حضم نہیں کر پائے گا بچے کو اگر پتلی کروائیں گے تو وہ تھوڑے جنوں بعد کمزور ہونا شروع ہو جائے گا تو اس بات کا آپ لوگ نے خیال رکھنا نہ تو آپ لوگ نے زیادہ اسے گاڑی کروانی ہے نہ تو زیادہ آپ لوگ نے پتلی کروانی ہے نورمل سی آپ نے رکھتے کروانی ہے مطلب کہ نہ زیادہ پیس کو نہ زیادہ پانی ہو درمیانی اسی رکھتے آپ لوگ نے کروانی ہے ابھی میں نے تھوڑی سی فیڈ ڈال کے اس کو ہلایا ہے مکس ہو گئی ہے فیڈ لیکن ابھی جو ہے نا پتلی ہے کافی زیادہ یہ جھاک کو میں ذرا اوپر سے ختم کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ کچھ نظر بھی ہے اس میں جھاک تھوڑی سی اس میں سے نا ختم کی ہے میں نے تاکہ آپ لوگ کچھ نظر آنا شروع ہو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ پتلی پانی ہے بھی اتنی پتلی نہیں کروانی میں نے میں نے اور اس میں نا فیڈ ڈال دوں گا میں تھوڑی تھوڑی کر کے اس لئے ڈال رہا ہوں تاکہ مکس آسانی سے ہو جائے کیونکہ یہ آپ لوگ نے گرم پانی کے اندر ڈال کے مکس کرتے رہنا ہے بچے کا جو سب سے زیادہ important مرحلہ ہوتا ہے نا آپ لوگ نے جو بچے پالنے ہوتے ہیں اس میں یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ نے فیڈ صحیح بنانی ہوتی ہے دوسرا temperature control کرنا ہوتا ہے اس کا فیڈ صحیح بنائیں temperature control کریں آپ کے بچے کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا آپ لوگ نے ان دو چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں فیڈ ایک تو اچھی کروائیں مطلب بنائیں صحیح طریقے سے اکثر بائیتیاں چکتے ہیں جناب پانی لیا بس نورمل مطلب کہ گرم سا لیا تھوڑا سا پائن نکال دا بس اس کو ایسے مکس کیا چل بھی کرا دیا یہ بہت بڑے نکس آنے چیز ہے اس سے ہوتا کیا یہ دیکھو آپ لوگ یہ جو فیڈ ہے اسے جب ہم لوگ گرم پانی میں ڈالتے ہیں یہ پھولتی ہے جب آپ لوگ اس کو گرم پانی میں نہ ڈال لیں گے آپ لوگ ایسے ڈھنڈے پانی میں فیڈ ڈال لیں گے اور اس کے پیٹ کے اندر ڈال لیں گے بچے کی ایک بوڈی temperature ہوتا ہے بچے کی بوڈی تھوڑی گرم ہوتی ہے جب تھنڈی فیڈ اس کے اندر جائے گی اس کی بوڈی کے ساتھ جب پانی لگے گا فیڈ لگے گی وہ تھوڑی تھوڑی گرم ہوگی فیڈ جا کے اندر اس کے پیٹ میں جا کے پھولے گی جب پیٹ میں پھولے گی اس کا پیٹ جو ہے جہاں پہ اتنے سائز میں ہے وہ اتنے سائز میں پہنچے گا اور اندر ساری ساری فیڈ ہوگی اندر اس کے مطلب کہ وہ بہت زیادہ گاڑی ہو جائے گی تو اس سے کیا ہوگا بچے کا پیٹ جام ہو جائے گا بچہ فیڈ کو عزم نہیں کر پائے گا ایک یا دو دن گزارے کو بچہ پھولے گا یہ چیزیں عزمائی ہوئی ہیں بچے مروا مروا کے آپ کو بتا رہے ہیں دیکھو ساڑھے بارہ ہزار کا ایک بچہ ہے بڑی مروا مروا ہے اس طرح سے شروع گیا تو یعنی شروع میں لوگوں کو نہیں پتا ہوتا اب آپ لوگ حساب لگاؤ آٹھ نو سال پہلے سے ہمارے پروپر طریقے سے شیڈ لگے ہمارے گھر کی بریڈے آتی ہیں ہماری تو اب ہم لوگ نے دیکھو آٹھ نو سال پہلے دیکھ لو اگر ہم لوگ جس طرح نئے شروع ہوئے تھے تب تو یوٹیوب کا اتنا رجان نہیں تھا تو لوگ جو تھے نقصان کروا کروا کے سیکھتے تھے اگر یوٹیوب کو اپشن ہوتا ہوتا تو پیسہ بناتے تاکہ آپ لوگ کا بچہ بھی اچھے پھلے میں دیکھ رہا ابھی بھی یہ مطلب پتلی ہے مجھے کیسے لگ رہا کیونکہ میں پورے کپ کے اندر یہ ڈال رہا تھوڑی تھوڑی ڈال رہا تاکہ مکس اچھے طریقے سے ہو جائے کیونکہ مکس کروانا مقصد ہے کرنی ابھی میں اس کے اندر ڈال رہا اور اس کو مکس کر رہا آپ لوگ کے پاس بڑی سرنج نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ لوگ چھوٹی سرنج کے اجازت نہیں دیتی کہ ہم لوگ اپنی چیزیں یہاں پہ بیچ ہم لوگ بیچ تھے تو اس میں یوٹی میں اگر اگر دکھاؤں ہوں آپ لوگ چیز کی سمجھ آئے گی میں آپ لوگ کو ایک چیز بھی وہ چیز آپ لوگ بتانا بہت زیادہ لازمی ہے میں آپ لوگ کو کرواتا ہوں ایک چیز دیکھیں جی اس کو میں تھوڑا سا سائیڈ پہ کرتا ہوں یہ فیڈ میں نے اچھے تیسے مکس کیا ابھی اس گھتے کے اوپر میں پھینک ہوں گا اور آپ لوگ دکھاؤں گا کہ دانے دانے کہیں بھی آپ کو فیڈ نہیں ہوں گے ایسے لگے گا جیسے فیڈ کا حصہ ہے پانی مطلب کے فیڈ کا حصہ ہے دیکھ رہے ہیں کئی سے بھی دانے شانے کچھ بھی نہیں نظر آئے گا یہی اگر کام آپ لوگ تھنڈے بانی میں کرتے نا آپ کی کبھی نہ مکس ہوتی آپ یہ دیکھیں جی میں نے اور پھلا دیا کہ آپ لوگ کو دانہ نظر ہی نہ ہے دیکھیں بلکل اس کے ساتھ ایسے مکس ہوئی ہے جیسے اس کا حصہ تھا یہی اگر آپ لوگ تھنڈی فیڈ میں بنائیں گے کبھی ایسی فیڈ نہیں بنے گی اب یہ دیکھو جہاں بے اب ہم لوگ تو دیکھو نا ہم لوگ فارمرز ہیں ہم لوگ نے بریڈ وغیرہ کروا کروا کے چیزیں سیکھی ہوتی ہیں ماں جب بچے کو جا کے کھانا کھراتی ہے وہ دانہ جب جا کے اپنے بچے کو کھراتی ہے جب اس کے گلے کے اندر سے نیچے اترتا تو اللہ خوراق کہلو کہ ہزم ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ سائنس کو جو بھی سٹوڈنٹ ہے انہیں پتا ہوگا تو خوراق ہزم ہوتی ہے جا کے پیٹ کے اندر اس کی وجہ سے تو جب ماں اندر لے کے جاتی ہے وہ اس کے ساتھ عزام مکس ہو کے پیٹ کے اندر جاتا ہے وہ حضم جب اس طرح کی فیڈ بنتی ہے تو پھر بچہ جا کر سکھ دیکھ کہ میں کیا کروں اس پانی اندر سے نکال لوں گا میں اچھے طریقے سے حال کی ہے جب سے میں ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مکس کری جا رہا رہا بھائی میں بتایا بچہ پلتا ہی فیڈ پر مکس کرنا شروع رہا تیمپریچر اب کیا رکھنا ہے فیڈ کروانی کا بیٹ تیمپریچر کیا رکھنا ہے دیکھو نہ تو فیڈ آپ نے تھنڈی کروانی ہے نہ تو آپ لوگ نے فیڈ زیادہ گرم کروانی ہے زیادہ گرم کروائیں گے پیٹ اندر سے جل جے گا اور پوٹے کے سراغ ہو جائے گا پوٹے میں سراغ ہوگا فیڈ وہاں سے لیگ کرنے گوڑا اس طرح کے بچے کو ٹریٹمنٹ کرنے کے آج سے دو سال پہلے آج سے دو سال پہلے ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا وہ تھا ایک سراغ تھا اس کے پوٹے میں سراغ وہ کہتے تھے گورنمنٹ کا اہل آگے گورنمنٹ ہسپیٹل تین ہزار میں اس طرح کی سرزری گا لیتا ہے اور آگے سے ڈوکٹر کہتا بھائی کوئی گرنٹی نہیں کہ یہ بچے گا کہتا تھا 90% بچا مار جیتا ہے تو اس بچے کا بڑی مشکل ٹریٹمنٹ کیا تھا تو اس کو ٹھانکے نہیں لکھوا تھے سرزری نہیں کروا تھی وہ اس کو جڑی کوٹ آتی ہے رتنجوت نام تھی اس کو ہم لوگ نے تیل کے ساتھ لگا لگا کے اس کو تقریبا تین سے چار مہینے اس کا ٹریٹمنٹ کر کے ٹھیک کیا تھا ملکہ ایک غلطی ملکی تھی اور تین سے چار مہینے بچارے توتے کو کہلو کہ وہ عذیت جو تھی سینی پڑ گئی تھی اس لئے آپ لوگ نے گرم فیڈ بلکل بھی نہیں کروانی تھنڈی فیڈ اگر کروائیں تو پھر کیا نقصاد ہے بچے چھینکے ماننے چروہ جگے بچے کو نزلہ بچے کو نزلہ چھینکے پاننا چروہ بچے recover کروانا بڑا دوست ہو جیتا کیونکہ اس کے ساری temperature خراب ہو جیتا اس لئے آپ لوگ نے نہ ڈھنڈی کروانی نہ نیم کروانی نیم کروانی کون سی ہوتی میں بتاتا چلوں چھوٹے بچے بچے بھی ہماری ویڈیو دیکھتی گرے تو مجھے نہ تو ٹھنڈی لگے نہ تو گرم لگے تو تب تک میں اس کو mix کروانی تب تک اس کو mix کروانی اور اچھے طریقے سے انتظار کروانی اس کے علاوہ میں آپ کو چیزے بتاتا چلتا ہوں بچے کو کھانا اتنا ترمان ہے کہ وہ تقریبا اگلے 5 لے ہو ایسا نہیں کرنا کہ آپ بہت زیادہ کروانی ہیں کہ بچہ مو سے باہر نکال لے چنو جائے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا کیونکہ اکثر بہت زیادہ کروانی کئی بھائی آفیس آتے ہیں صبح آفیس آنے سے پہلے کروانی اور آفیس آکے کروانی اتنا دیر ہر چیز کا میں نے آپ کو بتا ہے ایک ہی کو ڑ ہے اچھ بنا لو بچہ جو ہے آپ کا کئی بھی نہیں جائے گا اب میں اگلی ویڈیو میں فیڈ کروانی کروانی کس طرح سے آیا اس کے علاوہ بچوں کو رکھنے کی کچھ tips ہوتی ہیں وہ بھی بتاؤ گا یہ ساری جو ہے میں بتا رہا رہا میرا پچھلا چینل جو تھا وہ تقریبا اس کے سبسکرائبر 25000 تھے جو ایسی ویڈیو دوں گا جو لوگ بتاتے ہوئے نخرا کرتے ہیں میرا ایک فرینڈ ہے اس نے بچوں کا کاروبار کرنا شروع کیا دکھاندار ہے وہ اس نے بتاتا ہے مجھے کہ پہلے سال ساڑھے سات لاکھ کے بچے مروائے تھے یا سات سال پرانی بات بتا رہا تو اس سے اگر کوئی چیز پوچھو نا کہ یہ چیز میری ہو یہ وہ پتے کیا سمپل بات چلتا ہے وہ کہتا ہے بچہ سستہ مجھے بیش دو وہ آگے سمپل کہ میں اتنا نقصان کروایا تھا آج میں اگر ایکسپرڈ ہوں تو ایکسپرڈ سے فائدہ ہوں ہم بھائی کہتے ہیں آپ لوگ بچے کو اچھے طریقے سبال ایک جان نہ زائعہ ہونے دو سال کی اندر ایک مرتبہ برید کرتا چار بچے کر نکال لیں چار بچوں کو نفوز کرنا آپ کی ذمہ داری اور میری ذمہ داری ہے تو اس لئے بچے کو ایسے زائع نہ ہونے دیں آپ لوگ بچے کو اچھے سے فیڈ وغیرہ کروائیں چیزیں سیکھیں اگلی جو ویڈیوز ہیں وہ لازمی دیکھنا جا کے میری اس کے اندر بہت پر کلک کریں ساری میری ویڈیوز دیکھیں اللہ حافظ